تو عشق کر کے دکھایا امام سنت نے عشق بتایا پرینی کے تازدار نے اور عشق دیکھنا ہے تو دیکھیں جلیں میدانیں وہ حد کی شہر پڑتے ہیں عشق کہتے کس کو ہے محبت کہتے کس کو ہے الفت ہوتی کیا چیز ہے انسیت کیا چیز ہوتی ہے آگ تو ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں نبی کا دامل نہیں چھڑیں گے جلسے میں ہر روز جاتے ہیں لیکن اللہ اللہ کیا ہو گیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ قوم مسلم ہے سب سے زیادہ اگر تقریریں ہوتی ہیں تو قوم مسلم میں تقریریں ہوتی ہیں تبلیغ ہے قوم مسلم میں تبلیغ ہے تحریر قوم مسلم میں تحریر تحریر قوم مسلم میں تحریر ہر اعتبار سے آئے دن کبھی جلسے میں ملاد میں مسجد میں نہیں کہیں ملاد ہے تو جمعہ جمعہ ضرور سمجھایا جاتا ہے ہر جمعہ کو سمجھایا جاتا ہے سب سے زیادہ تو قوم مسلم کو سمدھایا جا رہا ہے لیکن بات کیا ہے یہ قوم مسلم کو ہو کیا گیا ہے شادیاں دیکھیں کہ اتنے کھانے بچتے ہیں جس کھانوں کو گریب چاروں طرف سے اس کو اکٹھا کیا جائے تو گریب بچیوں کی شادی اس کھانے سے ہو جائے جو کھانا ہم اپنے شادیوں میں اپنی تقریبات میں برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو سننی کہتے ہو یہ کیسے سننی ہو دیگر جہز کے شادی نہیں یہ کیسے سننی ہو ہی آتی مسلمان کو اس سے بہتر ہے موہ میں گریخہ لگا لے کالک لگا لے کھپڑا پھاڑ لے اور اپنے گاؤں کے علاقے کے چوڑاہے پہ کٹورا لے کر کے بیٹھ جائے اللہ کے نام پہ دے دو بیٹے کی بارات لے کر جانے گا جی جی حق ہے دیتر ہے وہ بھیق مانگ لینا بہتر ہے لیکن کسی بیٹی کے باپ پہ ظلم نہ کر آج گیٹیاں اعتدار کی شکار ہو رہی ہیں ہے فکر مسلم بیٹی کے باغ رہی ہیں کیوں باغ رہی ہیں ہم نے گھور کیا لوگ کہتے ہیں مولوی ہے سب بگار ہو گئی بنے مولوی ہے کونوں کام کے نائبان ہے اگر مولوی کام کے نہیں تو آپ کس کام کے ہیں کہتے ہیں مولوی ایسا مولوی ایسا حالی نیسا پھلا مولوی ایسا شرم نیازی کہتے ہوئے مولوی کی برائی کرتا ہے تو کہہ دینا اپنے موت سے پہنے کہہ دینا کہ سن لو کان کھول کے سن لو جب میں مر جاؤں تو کسی مولوی کو میرا جنازہ مت پہنے ہوگی کہہ دینا چاہیے نا اور جب سے اس قوم نے علماء کی برائی شروع کر دی تب سے یہ قوم تباہو برباد ہو رہی ہے جب اپنے پیشرا سے محبت نہیں ہوگی تو خاک ہمیں کامیابی ملے گی کٹ کٹ سکتی ہے عشق دوک ہو عشق کہتے کس کو چلیں چلیں میدان اوہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرگے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون ہے جو مجھ پہ قربان ہو جائے کون ہے جو مجھ پہ قربان ہو جائے اللہ اللہ ایک دیوانہ نظر آتا ہے نبی کا پیارہ نظر آتا ہے ایک صحابی رسول نظر آتے ہیں کیا نام ہے ان کا ان کا نام حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن سکن ہے آواز سنتے ہیں نبی بکار رہے ہیں یہ دیوانہ نہ اپنے آگے دیکھا نہ پیچھے دے گا نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا بس سن لیا نبی کی آواز کو سن لیا تھا دیوانے نے نبی کی آواز پہ لپے بہتے ہوئے توڑا ہے دشمنوں کے نرگے میں تاخل ہو گیا حملے پہ حملے کر بھی رہا ہے حملہ ہو بھی رہا ہے تلوار مار بھی رہے ہیں تلوار کھا بھی رہے ہیں دشمن کو خیات بھی رہے ہیں کھوڑ بھی کٹ رہے ہیں اتنا زبردست حملہ کیا اور ظالموں نے اتنا حملہ کیا کہ بدن میں کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ تیر تلوار اور نیزے چھوٹ حضرت زید کو یاد بدن میں کوئی ایسا حصہ نہیں زخموں سے اتنے چور چور اتنے چور چور ہو گئے زمین پہ گر گئے اور زمین پہ گرے تو پیٹ کے بل نہیں بلکہ زید بن سکن پیٹ کے بل زمین پہ گر گئے پیٹ کے بل زمین پہ گر گئے پورا بدن لہو لہان پورے بدن میں زخن ہے اٹھنے کی سکت نہیں ہے کی کھڑے ہو جائیں بیٹھنے کی طاقت نہیں کی بیٹھ جائیں پیٹ کے پر لیٹے ہیں اور سر اٹھا اٹھا کے کچھ دیکھ رہے ہیں تب تک ایک صحابی آئے کہا زید کیا حال ہے تمہارا زید کیا حال ہے تمہارا حضرت زید کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہا میرے یار میں کیا بتاؤں میں اپنے محبوب کو تلاشتا تا زید کس کو تلاش رہے ہو کہے میرے بھائی میں اس طرح سے زخموں سے چور چور ہو کے گرا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں ہے کہا اتنی بیٹھابی کیوں حضرت زید نے کہا یہ بیٹھابی اس لیے ہے یہ تڑپ اس لیے ہے یہ میرے اندر جذبہ اس لیے ہے میں زخموں سے چور چور ہوں کہیں ایسا نہ ہو کی میری روح نکل جائے اور بغیر مصطفیٰ کی میری موت ہو جائے اللہ اللہ زخموں سے چور چور ہیں تیٹ کے بل لیتے ہوئے ہیں اللہ اکبر پر وہ عشق ہے صحابی کا وہ پیار ہے صحابی کا وہ علفت ہے صحابی رسول کی وہ محبت ہے صحابی رسول کی تیٹ کے پل اور سر ہی ادھر ادھر کھوار رہے ہیں کہیں نبی نظر آ جائے تک تک دور دیکھا مصطفیٰ کھڑے ہیں زائد نے دیکھا دور مصطفیٰ کھڑے ہیں آپ کو جان میں جان آئی اور اپنے کہنیوں کے بل اپنے آپ کو زمین پر کھچتے ہیں زمین پر رین رہے ہیں کہ نبی کے گری پہنچ جائے گری سے نبی کا دیدار ہو جائے اور ادھر نبی کا دیدار ہو ادھر بدن سے روح نکل جائے یہ صحابہ کا عشق ہے آپ یہ محبت ہے صحابہ کا آخر جب اپنے کہنیوں کے بل اپنے آپ کو کھچنا شروع کیے نبی کی نگاہ دیوانے پر پڑی ہے مصطفیٰ کی نگاہ دیوانے پر پڑی ہو ریاض شاید کہتے ہیں بندہ مچ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو گناہوں سے وہ آقا کیا ہے نبی کے گری کی میرا دیوانہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تحفظ سنیت کانترین شائر اسلام محمد علی فیضی شائر اسلام محمد علی فیضی نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ صحابیے رسول ادھر دیکھیں ادھر ابھی اسٹیج پہائیں گے تو چہرہ دیکھ لیجئے سنیوں میں یہی تو بہت بڑی خرابی ہے آدھا جلسہ سر نارے بازی میں برباد کر ڈالتے ہیں آدھا جلسہ سر نارے بازی میں برباد کرتے ہیں پوچھئے پڑے پڑے مفتیان کرام سے علماء کو جو بلاتے ہیں ساتھ آئے نارہ لگواتے ہیں نارہ علماء کے لئے جائز نہیں ہے نہیں جائز نارہ کم کریں نارہ کم کریں تبلیغ تحریر اور تقریر پر زیادہ دیاندھیں اپنی زندگی کو سمارہ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہم سنیوں کو ہو کیا گیا سینہ تھوک تھوک کے کہتے ہیں سنی ہیں تھوک تھوک کے کہتے ہیں سنی ہیں لیکن پوری زندگی سنتوں سے خالی نظر آ رہی شب و روز سنتِ رسول سے خالی ہے وہ صحابی رسول جو اپنے کہ ہونیوں پے اپنے آپ کو غصے اپنا شروع کیے ادھر سے نبی نے دیکھا نبی نبی کے قدم جلدی جلدی اٹھنے لگے اور نبی اپنے پیارے صحابی کے قریب آگئے قریب جائزے نبی کریب قریب آئے اب حضرت زید کا حال نہ پوچھیں تڑپ رہے ہیں تلپ رہے آنکھوں سے آنسوں گر رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب آگے کہا زید کیا حال ہے تمہارا بھرا کر کے رونے لگے میرے آقا میں تو سمجھ رہا تھا میری روح نکل جائے گی آپ کا دیدار نہ ہو سکے گا میرے آقا میں تلپ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرے انتقال ہو جائے آپ کا دیدار نہ ہو سکے کہا چاہتے کیا ہو چاہتے کیا ہو کہا میرے آقا میری تمنہ یہ ہے میرے آقا میری خدم ہو آپ کا قدم ہو میرا سر آپ کے قدموں پہ پڑ جائے اس وقت میری روح نکل جائے اس وقت میری روح نکل جائے اللہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا لو اپنے قدم کو میرے آقا نے آگے بڑھا دیا کہا اے زید لو اپنی خواہش پوری کر لو اپنی عارض پوری کر لو لوگو ہم بھی تو دیوانے ہیں نا دیوانے ہیں نا بچہ بھی اتنا سا ہے اس کو انگریسی میں بھیج رہے ہیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے آقا میری خواہش ہے آپ کے قدم ہو میرا سر ہو آپ کے قدموں پہ جب سر پڑ جائے میری روح نکل جائے نبی نے قدموں کو آگے بڑھا دیا کہا لو اپنی حسرت پوری کر لو اپنی عارض پوری کر لو اب صحابی رسول حضرت زید نے اپنے رکھسار کو نبی کے قدموں پہ رکھ دیا رکھنا تھا کہ بدن سے روح نکل گئی شاعر کہتے ہیں تیرے قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی چھوٹے یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی چھوٹے یہی جینے کا مقصد ہے یہی مرنے کا حاصل ہے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَ الْبَلَاقَ السلام علیہ